لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا عَطَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ یہ ترمیزی کی کتاب ہے حدیث کی جس میں یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر مسلمانوں پر وہی سب کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل پہ ہوا جیسے جوتی کے دو تلوے آپس میں جوڑ دو اگر آپ دو جوتیوں کو ہاتھ میں پکڑ لیں اور ان کو سامنے ایسے کر دیں تو ایک الگ صورت میں دکھائی گی ایک الگ صورت میں دکھائی گی لیکن جیسے آپ ان کو آپس میں یوں کر دیں گے تو یہ برابر ہو جائیں گے میں نے جب اس حدیث پہ غور کیا تو میں حیران ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال حکمت سے دی ہے دو جوتیوں کو سامنے دیکھیں دو امتیں ایک موسیٰ علیہ السلام کی ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جیسے ان کو آپس میں جوڑا تو وہ ایک صورت میں دکھائی لیکن تھی الگ لیکن مطلب کیا ہے اس ساری حدیث کا لیاتینا علیہ امتی کہ جیسے ہو بہو جو امت بنی اسرائیل جو امت موسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے وہی میری امت پر آئیں گے جیسے دو جوتی کے تلوے آپس میں جوڑ دو آٹھ اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا یہ بات تو کلیر ہو گئی اکثر لوگ اس حدیث کو اس حدیث سے کنفیوز کر دیتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو لوگ میری امت ہے یہ بنی اسرائیل یہودوں نصارہ کے اوپر ایسے پیروی کریں گے جو چھپکلی ہے بل کے گوہ میں گز جائے تو وہ بھی پیچھے جائیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دونوں باتیں اپنی پی جگہ لیکن یہ جو حدیث ہے اس کے اندر کہ جو حالات جو معملات جو پروپنسٹیز جو ابومینیشن بنی اسرائیل پر آئی تھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہو بہو ویسے ہی میری امت پہ آئے گی جیسے دو جوتیوں کے تلوے آپس میں جوڑ دو اب ہم نے اس کو سمجھنے سے ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اس مسئلے کو اس حدیث کو جب تک ہم بنی اسرائیل کی پروپنسٹیز ایبزرڈیٹیز کو نہ سمجھیں ان کی تاریخ کا انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میری قوم میری امت کے ساتھ وہی سارے معاملات ہوں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے لیکن فرق کیا ہے کہ دو جوتی ہیں ایک کا رخ الگ ہے لیکن جب وہ جڑیں گی تو حالات ایک ہی ہوں گے اس حدیث کے بہت سے مطلب نکل سکتے ہیں لیکن جو اصولی اور عقل میں آنے والا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے معاملات اور جو ان کے حالات ان پر آئے وہی حالات جو ہے میری امت پر آئیں گے میں نے آیت اس لئے شروع میں پڑی تھی کہ بنی اسرائیل کی ایک خصلت ہے وہ یہود و نصارہ کے چہرے ہیں دو اور وہ کیا ہے کہ وہ تم سے کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے ان کے اندر ہمیشہ ایک الویل ہے جو اللہ نے بتا دی اور سورت اگر آپ مائدہ پڑھیں چپٹر فائف ورس نمبر ایٹی ٹو اس میں بھی اللہ بات فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہودی خاص طور پر لیکن یہودی اور پولیتیسٹ ہندوز لیکن یہ کرشن سے تمہارے پاس کچھ ہوپ ہے کیونکہ ان میں کچھ لوگ متقبر نہیں ہیں اسی طرح سورت البیجنہ چپٹر نائنٹی ایٹ ورس نمبر سکس سیون میں ہے کہ اگر یہ اہلالکتاب اور یہ جو پولیتیسٹ اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کے لئے بہتر ہے یہ ورس سیون میں ہے سکس میں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ شر انبریہ ہے یہ سب سے گھٹیا کریچرز ہیں اور دوسرے میں کہا خیر انبریہ اور یہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا اگر یہ ایمان لے آئے تو اب یہاں سے میں نے اس لئے بتایا کہ اب بنی اسرائیل ایک نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کی جیسی خسلتوں پہ مت جانا اگر گئے تو جو حالات بنی اسرائیل پہ آئے تھے وہی تم پر ہوں گے خیرہ امہ یہ خیرہ امہ جو بنے پھرتے ہو اس کو پورا اترنا سورة علیہ عمران چپٹر تھی ہندرینہ ٹین میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم بہترین بہترین اور بیسٹ امت ہو لیکن اس کی کا کام ہے کہ تم دو چیزوں کے کام کرتے ہو دو کہ برائی سے روکتے اور اچھائی کی تلقیم کرتے اس بنیاد پہ تم بیسٹ ہو تمہیں نکالا گیا ہو بھارا گیا بنی اسرائیل کا ہی معاملہ تھا سورة البقرہ چپٹر ٹو ورس فورٹی سیون پڑھ لیں کہ یا بنی اسرائیل لَسْكِرُوا نِعْمَتِ اللَّتِ عَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں پک کیا گیا تھا کیوں؟ کیونکہ تم ٹورچ بیرر تھے بیکن لیکن انہوں نے اس چیز کو ختم کیا اس چیز کو نا رکھا اپنے معاملات میں سورہ محمد چپٹر ٹو 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 اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی سنت اگر تم اللہ کے کام احتمال نہیں کرو گے تو اللہ پاک تمہیں بدل دیں گے تبدیل کردیں گے ایسی قوم سے جو یا تم سے بہتر ہوگی یا تم سے بدتر ہوگی لیکن تمہاری طرح نہیں ہوگی موسیقی